چپٹر نمبر 3 میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے 3.2.2 شیلڈنگ ایفیکٹ اور ایفیکٹیو نیوکلیئر چارج شیلڈنگ ایفیکٹ کیا چیز ہوتی ہے اور ایفیکٹیو نیوکلیئر چارج کا شیلڈنگ ایفیکٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ایفیکٹیو نیوکلیئر چارج ہے آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے فرسٹ آف حال ہم ایک ایٹم لے لیتے ہیں ہمارے پاس سپوز کوئی بھی ایٹم ہے ہم اس کے سٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں نیوکلیئر آگیا ایٹم کا یہ میرے پاس اس کے شیلڈ آگئے ہیں یہ بات ہم اگین اگین ریپیڈ کر رہے ہیں ایٹم کے سٹرکچر میں دو پارٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ آف حال نیوکلیئر ہوتا ہے اور سیکنڈ ون شیلڈ ہوتے ہیں نیوکلیئر میں پروٹون اور نیوٹون اگزیسٹ کرتے ہیں جبکہ شیلڈ میں الیکٹرونز ریولوشن کرتے ہیں آراؤنڈ نیوکلیئر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شیلڈ بھی دو قسم کے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں انر شیلڈ ایک کو ہم کہتے ہیں ویلنس شیلڈ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ویلنس شیلڈ کونس ہے سب سے اوٹر موسٹ شیلڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویلنس شیلڈ ایک بات اور یہاں پہ آ جاتی ہے ویلنس شیلڈ اس کو کیوں کہتے ہیں کسی بھی ایٹم کی جو ویلنسی ہوتی ہے جب وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے ویلنس شیل کے الیکٹرونز پہ that's why they are called ویلنس شیل اب ویلنسی کیسے ڈیسائیڈ ہوتی ہے ویلنس شیل کے الیکٹرونز پہ بانڈ فورمیشن میں ہمیشہ ویلنس شیل کے الیکٹرونز پارٹیشن کرتے ہیں ہمیشہ ویلنس شیل کے الیکٹرونز حصہ لیتے ہوتے ہیں لوزنگ گینی کا کام سارا ویلنس شیل کا کام ہوتا ہے سو اس لئے ہم اس کو ویلنس شیل کہتے ہیں کسی بھی ایٹم کے ویلنسی ڈی سائیڈ ہوتی ہے آوٹر موس شیل پہ سب سے آوٹر موس شیل کو ہم کہتے ہیں ویلنس شیل اس کی علاوہ باقی جتنے بھی شیلز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انر شیلز بات کلیر ہو گئی اچھا اب ہمارے پاس ہے پروٹونز ہے جس پہ پوزیٹیو چارج ہے نیوکلیس کے اندر نیوٹرونز ہے جو کہ نیوٹرل ہے میرے پاس پہلا شیل ہے جس کے اندر دو الیکٹرونز ہیں اس کے بعد دوسرا شیلز ہے جو اس کے اندر آٹھ الیکٹرونز ریولوشن کرتے ہیں یہ سپوز میں نے سوڈیم کا ایٹم لیا ہوا ہے اس کے آوٹر موس شیل میں وان الیکٹرون ہے مارے پاس سوڈیم ہے اب وہ فرسٹ آفال ایفیکٹیو نیوکلیر چارج کیا چیز ہے سوڈیم کا ایٹومک نمبر کیا چیز ہے 11 ہے it means کہ 11 protons ہیں 11 protons means 11 positive charges ہیں number of protons always equal ہوتے ہیں number of electrons کے it means کہ 11 electrons ہیں 11 protons ہیں 11 positive charges 11 negative charges 11 positive charges 11 negative charges ہے پس میں force of attraction کریں گے لیکن یہاں پہ force of attraction میں تھوڑی بہت کام آجاتے ہیں دیکھیں ذرا کیا کام آتا ہے force of attraction جو نیوکلیس لگا رہے سارے الیکٹرونز پہ لگا رہے پہلے شیل کے الیکٹرونز پہ بھی لگا رہے دوسرے شیل کے الیکٹرونز پہ بھی لگا رہے ویلنس شیل کے الیکٹرونز پہ بھی لگا رہے لیکن آپ ایک کام دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو 11 protons ہیں وہ ایک جگہ پہ بلکل condense ہو گئے ٹھیک ہے جبکہ اس کے اردگیر جو الیکٹرونز ہیں وہ بلکل distribute ہو گئے force of attraction ہو رہی ہے protons اور electrons کی بیچ میں force of attraction ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو protons ہیں وہ بلکل ایک جگہ پہ condense ہیں جبکہ الیکٹرونز اس کے اردگیرد distribute ہو گئے اب protons جو ہیں جو پہلے شیل میں الیکٹرونز ہیں جو اس کی بلکل قریب ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے شیل میں الیکٹرونز ہیں اب یہ protons پہلے شیل کے الیکٹرونز پہ بہت زیادہ force of attraction لگائیں گے اس کے بعد second shell کے الیکٹرونز پہ بہت زیادہ force of attraction لگائیں گے اور remote shell تک یہ force of attraction پہنچتے پہنچتے بہت کم ہو جاتی ہے کم کی ہو جاتی ہے انر شیل الیکٹرون کی وجہ سے یہ جو انر شیل الیکٹرونز ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں نیوکلیس کا سارا force of attraction اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو اوٹر موسٹ الیکٹرون کے پاس جتنا بھی force of attraction پہنچنا چاہیے جتنا اس کو فیل کرنا چاہیے جتنا ایکچوال چارج یہاں تک پہنچنا چاہیے وہ ایکچوال چارج اوٹر موسٹ الیکٹرون تک نہیں پہنچ رہا ہوتا کس کی وجہ سے انر شیل الیکٹرون کی وجہ سے 11 پروٹونز ہیں یا نیوکلیس کا سارا force of attraction اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو اس فینامینا کو ہم کیا کہتے ہیں ایفیکٹیو نیوکلیر چارج نیوکلیس کا اوٹر موسٹ شیل تک force of attraction نہ پہنچنا ایکچوال force of attraction نہ پہنچنا کس کی وجہ سے انر شیل الیکٹرون کی وجہ سے اس فینامینا کو ہم کیا کہتے ہیں ایفیکٹیو نیوکلیر چارج کہتے ہیں اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں زیڈ کیپیٹل ای ڈبل ایف سمال اب شیلڈنگ ایفیکٹ کیا ہے شیلڈنگ ایفیکٹ ایفیکٹیو نیوکلیر چارج کے ساتھ بلکل ریلیٹڈ ہے کیسے دیکھیں ہمارے پاس ایفیکٹیو نیوکلیر چارج کی بات ہم نے کر چکے ہیں کہ نیوکلیس کا ایکچوال force of attraction اوٹر موسٹ الیکٹرون تک نہ پہنچنا ایڈر شیل الیکٹرون کی وجہ سے اس کو ہم ایفیکٹیو نیوکلیر چارج کہتے ہیں اب شیلڈنگ ایفیکٹ کیا ہے شیلڈنگ ایفیکٹ ہمارے پاس سیم فیرامین ہے اوٹر موسٹ الیکٹرون یہ نیوکلیس کا ایکچوال force of attraction فیلڈ نہیں کرتا کیوں فیلڈ نہیں کرتا یہ جو ایڈر شیل الیکٹرونز ہیں یہ کیا کر لیتے ہیں یہ سکرین کر دیتے ہیں نیوکلیس کے force of attraction کو یا شیلڈ کر دیتے ہیں میں نے ایک بات کی یہ ہے کہ انر شیل کے الیکٹرونز نیوکلیس کا force of attraction سکرین کر دیتے ہیں سکرین کا کیا مطلب ہے سکرین کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک پردہ قسم کا بنا لیتے ہیں یہ جو انر شیل الیکٹرونز ہیں یہ ایک قسم کا پردہ بنا لیتے ہیں کس کے بیچ میں یہ نیوکلیس کے بیچ میں اور اوٹر موسٹ الیکٹرونز کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ انر شیل الیکٹرونز ہیں سارے یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے اور ویلنس شیل الیکٹرون ہے یہ میرے پاس نیوکلیس ہیں اب بیچ میں یہ انر شیل الیکٹرونز آگئے یہ انر شیل الیکٹرونز کیا کرتے ہیں نیوکلیس کا force of attraction سکرین کر دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے سکرین کر دیتے ہیں پردہ بنا لیتے ہیں بیچ میں ایک اور پردہ بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انر شیل کے الیکٹرون سارا فورس آف اٹریکشن خود لیتے ہیں اور ویلنس شیل تک ایکچول چارج پہنچ رہی نہیں دیتے ہیں اس فینامیل کو ہم کیا کہتے ہیں شیلڈنگ ایفیکٹ کہتے ہیں پیروڈک ٹیبل میں اس کا ٹرینڈ کیا ہے پیروڈک ٹیبل میں اگر ہم پیریڈ میں لیفٹ ٹو درائیڈ جاتے ہیں تو ہمارے پاس شیلڈنگ ایفیکٹ سیم ہوتی ہے نہ انکریز ہوتی ہے نہ ڈیکریز ہوتی ہے ریزن کیا ہے اگر پیریڈ میں ہم لیفٹ ٹو درائیڈ جاتے ہیں لیفٹ ٹو درائیڈ جاتے ہوئے ایٹومک نمبر گریجولی انکریز ہوتا ہے ایٹومک نمبر انکریز ہو رہے ہیں نمبر آف پروٹون انکریز ہو رہے ہیں نمبر آف پروٹون آلویز ایکول ہوتی ہے نمبر آف الیکٹرونز کے ایٹ مینز کہ ہمارے پاس نمبر آف پروٹونز اور نمبر آف الیکٹرونز سیم آ جاتے ہیں فورس آف اٹریکشن سیم ہوتی ہے سو ہمارے پاس شیلڈنگ ایفیکٹر لیفٹ ٹو دا رائٹ جاتے ہوئے پیریڈ میں سیم ہوتی ہے نہ انکریز ہوتی ہے نہ ڈیکریز ہوتی ہے نیکسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں گروپ میں گروپ میں اگر ہم جاتے ہیں تو شیلڈنگ ایفیکٹر ہمارے پاس انکریز ہوتی ہے گروپ میں اگر ہم سپوز جا رہے ہیں گروپ نمبر ون ہمارے پاس ہے یہ میرے پاس پیریڈ نمبر ون ہے پیریڈ نمبر ٹو پیریڈ نمبر تھری پیریڈ نمبر فور پیریڈ نمبر فائف ہم ٹاپ ٹو دا باٹم جا رہے ہیں گروپ نمبر ون میں شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہوگا انکریز کیوں گا سپوز میں گروپ نمبر ون سے اور پیریڈ نمبر ون سے ایک ایلیمنٹ لے لیتا ہوں جس کا ہمارے پاس نام ہے اے میں گروپ نمبر فور سے ایک ایلیمنٹ لے لیتا ہوں جس کا ہمارے پاس نام ہے بی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیریڈ نمبر ون ہے ہم پیریڈ نمبر ٹو سے ایک ایلیمنٹ لے لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے اے میں پیریڈ نمبر ٹو سے ایک ایلیمنٹ لے رہا ہوں اس کے ہمارے پاس کتنے شیلز ہوں گے پیریڈ نمبر ٹو سے بلانگ کرتا ہے اس کے دو شیلز بنیں گے پہلا شیل اور دوسرا شیل میں نے پیریڈ نمبر فور سے ایک ایلیمنٹ لیا ہوا ہے پیریڈ نمبر فور سے بلانگ کرتا ہے that's why اس کے کتنے شیلز ہونے چاہیے اس کے شیلز ہونے چاہیے ہمارے پاس فور پہلا شیل سیکنڈ تھرڈ اور فور اب ہر شیلز میں الیکٹرون ریولوشن کرتے ہیں دونوں جو ہمارے پاس ایلیمنٹ ہیں یا دونوں ہمارے پاس جو ایٹم ہیں وہ گروپ نمبر ون سے بلانگ کرتے ہیں دونوں کے اوٹر موسٹ شیلز میں ون ون الیکٹرون ہوگا اس کے پہلے شیلز میں دو الیکٹرونز آگئے دوسرے شیلز میں ون الیکٹرون آگئے اس کے پہلے شیلز میں ٹو الیکٹرونز ہیں دوسرے میں ہمارے پاس ایٹ الیکٹرونز آگئے تیسرے میں بھی ہمارے پاس ایٹ الیکٹرونز ہیں ایٹ ہیں یا ایٹین ہیں ہمارے پاس اوٹر موسٹ شیلز میں ہمارے پاس ون الیکٹرون آگیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم ایک بات کر چکے ہیں کہ نیوکلیس میں جو پروٹونز ہوتے ہیں جو پوزیٹیو چارجز ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ کنڈنس ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گئی بات جبکہ الیکٹرونز اس کے اردگید ریولوشن کرتے ہیں اب جب ہمارے پاس پروٹونز اور پوزیٹیو چارجز ایک جگہ پہ کنڈنس ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں شیلڈنگ ایفیکٹ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا اس میں بھی آپ دیکھیں شیلڈنگ ایفیکٹ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا ہم نے کہا کہ top to the bottom جاتے ہوئے گروپ میں شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہوتا جائے گا انکریز کیسے ہوگا یہ ہمارے پاس پیریڈ نمبر 2 کا پہلی پہلا ایلیمنٹ ہے پیریڈ نمبر 4 کا پہلا ایلیمنٹ ہے شیلڈنگ ایفیکٹ اس میں بہت زیادہ ہوگا کیوں کیوں کہ ہمارے پاس اچھا ایک بات اور پوائنٹ کلیر کریں شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہونے کا کیا مطلب ہے نیوکلیس کا outermost electron پہ force of attraction کا کم ہونا جیتنا force of attraction کم ہوتا جائے گا اتنا شیلڈنگ ایفیکٹس زیادہ ہوتا جائے گا نیوکلیس کا valence shell electron پہ force of attraction کم کیسے ہوتا ہے نمبر آف� shells کی وجہ سے نمبر آف calories جتنے ہی انکریز ہوں گے نیوکلیس کا valence shell electron پہ force of attraction کم ہوتا جائے گا کیوں کیوں کہ ہمارے پاس نمبر آف شیلز انکریز ہو رہے ہیں نمبر آف شیلز کی انکریز ہونے کی وجہ سے نمبر آف الیکٹرونز انکریز ہو رہے ہیں انر شیلز میں جب نمبر آف الیکٹرونز انکریز ہو رہے ہیں انر شیلز میں تو انر شیل الیکٹرون کیا کرتے ہیں نیوکلیس کا جو فورس آف اٹریکشن ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ ویلنس شیل الیکٹرون تک ایکچول چارج پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ رہا یہ ایک ہمارے پاس سیمپل ریزن ہے کہ ٹاپ ٹو دا باٹم جاتے ہوئے ہمارے پاس شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہو رہا ہے اور شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس نمبر آف شیلز انکریز ہوتے ہیں نمبر آف شیل جتنے بھی انکریز ہوتے ہیں نیوکلیس کا فورس آف اٹریکشن اور موسٹ الیکٹرونز پہ ڈیکریز ہوتا جاتا ہے that's why ہمارے پاس یہ ایک سیمپل لیزن ہے کہ ٹاپ ٹو دا باٹم جاتے ہوئے ہمارے پاس شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہو رہا ہے یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے شیلڈنگ ایفیکٹ کا اور افیکٹیو نیوکلیس چارج کا همارے پاس آعنزیشن اندر جی